آج ہم بنائیں گے بازار جیسی مزیدار مٹن نلی نہاری جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک کبھی میں چار باری کٹے ہوئے پیاز لیں گے نہاری بنانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے پیاز چار سے پانچ میٹھ تک فرائی کرنے کے بعد گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ہم ایک ٹیبل سپون لہسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک کی پیس ڈالیں گے ایک سے دو منٹ لہسن اور ادرک کو بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مٹن کا مچھلی والا گوشت جو تقریباً ڈیٹ کیلو ہے اگر آپ نلی نہاری بنا رہے ہیں تو آپ گوشت کو اس طرح کٹ لگا لیں تاکہ نلی آسانی سے باہر آ جائے گوشت کو چھے سے سات منٹ تک لہسن، ادرک اور پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد جب گوشت کا رنگ بدل جائے تب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے دو ٹیبل سپون لال مرچ دو ٹیبل سپون نمک نمک میش کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے اور چھے سے سات منٹ تک اچھی طرح پکائیں گے ریسٹورنٹ میں بنائی جانے والی نہاری کی یہ سب سے آسان ریسپی ہے اب ہم اس میں کم از کم دو لٹر پانی ڈال کر ڈیرڈ سے دو گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہمارا گوشت پک چکا ہے ہم بازار کی طرح اس کے اوپر سے تری اتار لیں گے تاکہ ہماری نہاری بلکل بازار جیسی بنے اب ہم اس میں باقی مسالے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سوخہ دھنیا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر ایک ٹیبل سپون سانف پاؤڈر آپ چاہیں تو انہیں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چھے سے سات منٹ تک اچھی طرح پکائیں تاکہ مسالے نہاری میں مکس ہو جائیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ بھونا ہوا آٹا جس میں ہم آدھا کپ پانی اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہماری نہاری بلکل بازار جیسی شکل میں آ جائے اس مکسٹر کو ڈالتے ہوئے چمچ کو مسلسل ایک ہی ڈائریکشن میں چلاتے رہیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اس کو ہم کم از کم آدھے گھنڈے تک پکائیں گے تاکہ یہ بلکل بازار جیسی بن جائے اب باری آتی ہے نہاری کے سپیشل مسالوں کی دو عدد بڑی لائچی دو عدد دارچینی جعفل جواتری بادیان کا پھول دو سے تین پپلی پانچ سے چھے نونگ اور ایک قیبس بون ثابت کالی مرچ ان سب کا نہاری مسالہ بنا کر اس میں ڈالیں گے واہ بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے نہاری کی اصل جان یہ مسالہ ہوتا ہے اس کے بغیر تو نہاری بن ہی نہیں سکتی اب اس مسالے کے ساتھ ہم اس کو کم از کم چھے سے سات منٹ تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نہاری بلکل بازار جیسی تیار ہو چکی ہے جو تیری ہم نے نکالی تھی اب وہ اس میں واپس ڈال دیں گے نہاری تو آپ نے بہت کھائی ہوگی لیکن ایسی مزیدار نہاری اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مچھلی کا گوشت کتنا ٹینڈر ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اسی طرح کی مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بوک پیج کو فالو کریں تینکو